عورت کی نسوانیت کی حفاظت اس کی عصمت و عفت کی حفاظت ہے نسوانیت زن کا نگہ مہر فکر مرم یہ نظام یہ سطر کے اکرام یہ پردے کے اکرام ہجاب کے اکرام یہ کسی ہے عورت کی حفاظت اس کی عصمت و عصمت کی حفاظت اور مرم کے لئے چیلنج ہے You have to earn the lovely hood کمانا تمہیں ہے خاندان کی سربراہی کی قیمت تمہیں دینی پڑے گی اچھا اب ایک اور توازن دیکھئے اس خاص طور پر اس آئیلی اور معاشر کی نظام میں بیٹے ورسس بیٹیاں فطری طور پر یہ ہے کہ بیٹے زیادہ پسند ہیں لوگوں کو ان سے نام چلتا ہے خاندان کا لیکن بیٹیوں کا جو مقام بنا دیا ہے یہ حضرت عامس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو حدیث ہیں مسلم شریف کے اندر جس شخص نے دو بیٹیوں کو پارا پالا پوسا پروان چڑھایا ان کی تہذیب کی حضرت فرماتے ہیں میں اور وہ آخرت میں اس طرح ہوں گے یہ مقام بیٹیوں کا بیٹیوں کا مقام واضح کیا ہے کہ اپنے حبیب کو سرم بیٹیاں دیں بیٹ اذیب بھی تلے لیے جو کوئی شخص یہ بھی حضیث کے انفاظ ہوئی ہے زیادہ بیٹیاں کسی کی ہو گئیں اس وجہ سے دنیا کے اندر ایک افطلاق ہو جاتی ہے ایک بوشت ہے ذمہ داری کا بوشت ہے فرمائے یہ بیٹیاں اس کے لیے آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ سے ڈھال بل جائے لیے اس سے تباؤن دیکھئے باپ اور ماں قانون باپ کو حق ہے باپ جو ہے اولاد باپ کی ہیں لیکن ماں کے لیے یہ حدیث موجود ہے باپ کے مقابلے میں حسن سلوک عدب ماں کا تین گناہ حدیث حسابی ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ میرے حسن سلوک کا اولین مشاہی کون ہے فرمایا تمہاری ماں وہ کشت ہے پھر ان کے بعد تمہاری ماں پھر ان کے بعد تمہاری ماں پھر ان کے بعد تمہارا باپ قرآن مجید میں بھی شورہ لقمان میں موجود ہے حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَحْنَا لَا وَحْنٍ وَفِظَالُهُ فِي آمَن یہ جو مشقت تمہاری ماں نے یہ لی ہے باپ پہ تمہیں یہ لی ہے اس کی حمل کی شدتِ شدائی جو برداشتی ہے پھر جو تمہیں دودھ ملایا ہے اپنی تبانائیاں اپنے خونتے کشید کیا وہ دودھ تمہیں کلایا ہے اس لیے تماظن ہے اصل میں بہتشیتِ مجموعی خواتین کے لیے خیرکم خیرکم الانسائیکم وَعَنَا خَيْرُكُمْ لِا أَحْلِيزَ تم میں سے بہترین لوگوں ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں رہتا ہوں اور جان لو کہ میں تم میں سب سے جیدہ بہتر شروع کرنے والا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ اب جو مغرب کے اندر معاشر کی بربادی ہو چکی ہے اس میں تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو خواب و خالب ہمارے ہاں بھی ایلیٹ کم کے اندر وہ ساری خرابی آگئی پھر بھی ابھی ہمارے ہاں فیملی کا یہ نظام قائم ہے اور یہ معاشر کی نحن کے ابھی برباد نہیں ہوا اب آئیے اقتصابیات کی طرف یہ اللہ کی حکمت اور رسول کا سر سے بڑھائے سانگ دو بڑی چیزوں کی حرمت اور دو اور اس کے حسابیں اور حرمتیں ان کیوں ایک باستر سوک سمجھئے کہ پورا اقتصابی نظام صالح ہو جائے گا اور جو بھی آج دنیا کے اندر کیپنیلزم ہے کہ سرمایہ دارہ نظام وہ کیوں قابیاب ہوا کمیلزم کیوں فیل ہوا سرمایہ دارہ نظام کے اندر کوئی چیزیں ہیں جو فطرت کے مطابق ہیں ذاتی میکیت اگر آپ سمجھے کہ یہ چیز میری ہے آپ اس کی زیادہ حفاظت کریں گے زیادہ سمجھے گے آپ سمجھے دکان میری ہے آپ زیادہ محنت کریں گے آپ کا اپنا کار کھانا آپ محنت کریں گے بہتر سے بہتر چیز بنائیں اور کم سے کم قیمت پر مارکنٹ میں نائیں کمپیٹیشن ہوگا یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ہائر ان فائر ہیں اور دیمانڈ اور سپلائی ہیں کوئی جو ہے وہ مصنوعی جو ہے کنٹرول نہیں ہونے چاہیے دیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے قیمتیں بڑھ جائیں گے بڑھ دیں تو دیمانڈ کا میں سپلائی زیادہ ہوگی قیمت گر جائیں گے گھنے تو یہ مارکنٹ فورسن جنے کا یہ سمتے سم جائز ہے لیکن سود حرام جوا حرام نمبر تین ملشتیات کا کاروبار حرام نمبر چار قاہبہ گریش پروسٹکیشن حرام چار چیزیں نکال دیجئے تو جدید کیپٹن نزم جو ہے وہی اسلام کا رضا بڑھ جائے لیکن یہ کام کون کر سکتا یعنی یہ ماسٹر سٹروک ہے سود ورنہ اس کے حق میں کتنے دلائی دے دیتے ہیں لوگ اقلی ایک بار سے قرآن کے اندر بھی آیا ہے انہم بیعہ و مشکل نبا آجی لوگ کہتے ہیں دیکھیں واقعہ یہ ہے کہ اصل بس کی گھانٹ اصل خرابی سرمایداری نظام کا وجود میں آنا کنسنٹریشن آف ویلٹ اس کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سود ہے ان دو چیزوں کو نکال دیں اس کے بعد ایکوی ٹیبل دسٹیبیوشن آف ویلٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ایک بنیادی کی فعلت اس کا نظام اگر ہائر اینڈ فائر ہے ایک کارخان اندر کہتا کہ میں تو اس سے زیادہ ویج نہیں دے سکتا تو میں کام کرنا ہے تو کرو نہیں کرنا تو نہ کرو اب وہ مجدور جو ہے مجبور ہے کارخان اندر تو یہ بھی کہہ سکتا ہے ساری اگر اس کی لیبر جو ہے وہ کھڑی ہو جائے میں بند کرتا ہوں کارخانہ اپنا اب اس کو تو مہینہ پر بھی کارخانہ بند لے تو اس کا کیا اس کی بچے کو تو فاقع نہیں آئے اور غریب مزدور کا ایک دو دن کے معاملہ بھی جو ہے گھر میں فاقع ہو جائے گا ہاں اگر سٹیٹ جو ہے گارنٹی کرے اگر تم جابلس ہوگے تو یہ یہ تمہیں جو ہے سہولتیں جو ہے وہ نجازت کی طرح سے ملگائیں گے یہ جدید کیاپیپلزم میں بھی ہے سکیورٹی سسٹم ویل فیر کا نظام کرنا پڑا ہوں نے ورنہ یہ کہ معلوم ہے کہ اگر زیادہ بڑی خلیج ہو گئی نریبوں اور امیروں کے درمیان تو یہ غریب پیچ چاک کریں گے امیروں کا یہ بھوکے بھیڑی ہے جو ہے ٹھوٹ پڑے گئے بارہ اسلام نے اس کا نظام دیا زکاة کے دریئے سے کفالت آمنا تورہ نظام جو ہے وہ پوری لیاست کے اندر کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا کوئی شخص جو ہے وہ بنیادی ضروریات سے محروب نہیں رہے گا روٹی کپڑا اور مکان جو بھی ہے بنیادی ضروریات اندر رائٹ کرتی ریاست اب آئیے سیاست اور ریاست کیوں آپ نے بھی پہلی بات اسلام نے ملوکیت کا خاتمہ دیا جور الملوک بادشاہوں کا ظلم چنانچہ رسطم جو صفح سادات تھا افواج ایران تھا اس کے پاس ایک مفت بھی آئی تھا مسلمانوں کا جبکہ وہ جنگ ہو رہی تھی ایران کے ساتھ رسطم نے ایک سوال کیا اور بہت ذہن پر مبلی سوال تھا آپ لوگ پہلے بھی آیا کرتے تھے لوٹ مار کر کے چلی جائے کرتے تھے یہ ہوتا ہے ایک سیٹرن سیولیزیشنز ہوتی ہے میدانی علاقہ ایک ہوتے ہیں سہرہ یا پہاڑی جہاں پر وہ میشت کا سامان نہیں ہے یہ سہرائی آئے انہوں نے روٹ مار کی انہوں نے روٹ مار کی تم پہلے آیا کرتے تھے چلے جاتے تھے اب تم ہمارا پیسہ نہیں چھوڑ رہے جان نہیں چھوڑ رہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب دیا ہے جو قائد تھے اس وفت کے اِنَّا قَدْ قُرْسِلْنَا دیکھیں ایک ہی لفظ اس قدر معنویت ہے پہلے ہم خدا کرتے تھے اب ہمیں بھیجا گئے آئے اللہ نے بھیجا اپنے رسول محمد کو رسول محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کس لئے بھیجا ہے لِلنُقْرِ جَنَّاس مِنْ ظُلُمَاتِ جَعَلَتِ الٰلُونِ الْإِمَادِ وَمِنْ جَوْرِ الْمُلُوْقِ الٰعَجْلِ الْإِسْلَامِ ہمارا بشن ہے ہم لوگوں کو گمراہیوں کے اندھیروں سے رکال کر ایمان کی روشنی میں لانا چاہتے ہیں اور بادشاہوں کے ضرب و سطر کے پنجت نجات دلا کر انہیں آزانی دلوانا چاہتے ہیں عدل و انصاف اندام عدل الاسلام من جوڑ الملوک الٰعَجْلِ الْإِسْلَامِ مغرب میں کیا ہوا ہے مادشاہ ختم ہوئی تو جمہوریت انسانی حقویت وہ پھر وہی بات ایک گندگی سے نکلے دوسری گندگی میں بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ پہلے بادشاہ کی سر پر تنوں رکھی ہوتی تھی نجاست اب وہ تولہ تولہ ماشا ماشا سبھے تقصید کر دی گئے فرق کیا پڑا ابلیس کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری نباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود سناس و خود نگر تُو نے کیا دیکھا نہیں مغرب پہ جمہوری نظام شہرہ روشن اندرون چنگیز سے تاریخ سر حاکم صرف اللہ اِلِلْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا عامریت کہو تو اللہ اور اس رسول کی عامریت موسیقی